اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں الٹ پاکستان تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم اے بلوگ کی بڑی پارک میں آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہم ہمارے بابا جی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ادھر کیا کرنے آئے ہیں اور صبح سے ماشاء اللہ یہ دیکھ رہے ہیں فوٹبال کھیر رہے ہیں بچے تو انہیں دیکھ رہے ہیں تو آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بابا جی آپ صبح صبح ادھر کیا کرنے آئے ہیں پارک میں دیکھیں بیٹے میں اپنی عمر کے آخری حصے میں ہوں میری عمر ایٹی ٹو ہے اور میٹرک پاس ہوں اور شروع سے لے کے آج تک حکومت کو یہ دیکھتا رہا ہوں قائد عظم رحمت اللہ علیہ سے شروع ہوا اور آج تک لوگوں کو دیکھتے چلے بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو ویکسین کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے تو آپ کو پتہ یہ ویکسین کیا ہے دیکھیں جی ویکسین جو ہے یہ بہت فیدے مند چیز ہے یہ پوری دنیا میں لوگ اس بابا میں فن سے ہوئے ہیں اور سب ویکسین لگوا رہے ہیں جو ہوا چلاتے ہیں لوگ کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں جو اپنی عوام کو مارے وہ سلطنت کیسے چلائے گا آپ مجھے یہ بتائیں کہ ویکسین کے ٹکے کتنے لگتے ہیں جی دو لگتے ہیں کس کس جگہ پہ لگتے ہیں جی لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ شولڈر کندے میں لگاتے ہیں اور وہ جب زیادہ دیل پہ تو آپ بابا جی یہ مجھے بتائیں کہ آپ کرتے کیا دیکھیں جی میں اینیمیٹر کرنے کے بعد سربس کے لیے کوششیں کی لیکن میری کوئی ایسی مقدر میں نہیں تھا مقدر تو یہ ہے کہ میری سوچ اور خیالات جو تھے وہ مجھے سربس کرنے میں کامیاب بھی حاصل تو بابا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں آپ کا تحریک لبائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کے بارے میں کیا آپ کا موقع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر دیکھیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہمیں یا رسول اللہ سے پیار محبت اور ان کے لیے جان بھی قروان ہے جناب اور ہم ہر طرح سے ان کو ماننے اور انہیں جاننے ان کے ساتھ یعنی پیار محبت تو یعنی بابا جی اب آپ کا یہی کہنا ہے کہ ہم تحریک لبائی یا رسول اللہ کا ساتھ دیں اور جو بھی ملک میں چار رہے ہیں انہیں ان سے ہمارے ملک کو نجات عطا فرمائے اللہ پاک اور یہ جو اس وقت حالات چار رہے ہیں اللہ پاک اسے بھی سیٹ کرے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور انصاف کرنے کی تفیق عطا فرمائے تو ناظرین آپ نے بابا جی کی بات سنی تو ہمیں اجازے دیں